نہیں دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا جو آئے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک قانونی حق حاصل کرنے آئے ہیں پوری قوم کی نظریں عدالتوں پہ لگی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے یا ڈنڈے کی حکمرانی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنی ایک سیاسی جماعت ہیں ہم نے ہر ہر جو ہماری جو مظاہریں ہیں ہماری جو لانگ مارچز تھے سب کچھ تھے ہم نے قانون اور آئین کے اندر کرتے ہوئے عمران خان نے اپنی سیاسی حکمت احمل لیتے بکوز ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کی بالدستی جب تک اس ملک میں نہیں ہوگی اس ملک میں ترقی کچھ نہیں ہوگی اور عوام خاص طور پر جو غریب عوام ہیں جو میڈل کلاس طبقہ ہے وہ پستر آئے گا آج آپ دیکھیں اچھی بھلی حکومت کو ہٹا دیا اور یسے نالائکوں کو لے آئے جس سے کہ آج غریب کا جینہ دوبر ہو چکا ہے دو وقت کی روٹی کوئی نہیں کھا سکتا پورا ملک کی جو اس وقت جو ہمارے ریزروز ہیں وہ تین ارب سے دولر کے قریب تاریخی طور پر اتنے کم کبھی نہیں ہوئے جتنے کہ اب ہو گئے ہیں ہمارا ایکشنج ریٹ دیکھیں ہماری مہنگائی دیکھیں آپ پھریں تو آپ کو تو اب اسپتالوں میں دوائیاں بھی نہیں ملتی ہیں تو یہ جو اس وقت جو ایک انتشار معاشی انتشار کریٹ ہو گیا ہے کر دیا گیا ہے یہ اس کے اہل نہیں ہیں کہ اس کے لیے سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ عوام کے پاس جائے جائے اور ان سے ان کا نیا فریش منڈیٹ لیا جائے پانچ سال کا کہ یہ آئی ایم ایف بھی جو آ آگریمنٹ کرے گی وہ کسی ایسی حکومت جو کہ دو تین مہینے چار مہینے کی مہمان ہے ان کے ساتھ وہ آگریمنٹ بھی نہیں ہو سکے ہو سکے گا نتیجہ دن ملک مزید معاشی بہران میں دھستا چلا جائے گا آپ کی رفتاری کہاں سے دیں گے تام آباد خیبر پتنخواہ اور کب دے رہے ہیں گرفتاری دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جب ہمارے یہ جب وقت گزر جائے گا نائٹی ڈیس کا جس میں کی انتخابات اگر نہ ہو گئے تو بالکل کریں گے اور ہم لیڈرشپ سب سے پہلے ہوگی آگے ہوگی اس کے بعد ہمارے ورکرز ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اہل حکومت ملک کو مسلط کر دی گئی تو جو آپ کے ساتھ اس وقت تھے جب آپ کے اقتدار میں تھے آج پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہی کو جو ہے کھینچ رہی ہے انہی جرنیلوں کو اور انہی ججوں کو تو کیا کہیں گے کس بارے میں دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون یہ سارا ایک ہے اب جو ہے نا اب کوئی الہیدہ پارٹی نا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی رہی ہے نا مسلم لیگ مسلم یہ ایک مکسچر بن گیا ایک ٹاکسک مکسچر ملک کے لیے اور ان کی مقصد ہے اپنے کرپشن کے کیسز کو کلیر کرنا آپ نے دیکھا کہ نیب لاز جب لائے کلیر کیے گئے اپنی فیور میں تو انہوں نے کرپشن کو حرام حرام کے وجہ حلال کر دیا تو ان کا مقصد صرف اپنا پیسہ بچانا ہے ملک سے کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے اور نہ یہ اس ملک کے خیرفاں ہیں بلکہ یہ اس ملک کے دشمن ہیں یہ اس ملک کی سالمیت کے لیے ایک خطرہ ہے یہ حکومت کیونکہ اگر یہ اس طرح سے چلتے رہے جس میں کہ اور جتنی کرپشن آج ہو رہی ہے جو وزراء ہیں ہمیں پتہ ہے ہم اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں جتنی کرپشن ہو رہی ہے ناہلی تو ایک طرف کرپشن آج بھی اسی طرح کر رہے ہیں ان کے آپ دیکھیں یہ باہر ملکوں کے دورے کر رہے ہیں آج بھی موصوب پتہ نہیں کدھر ترکی کے لیے گئے ہیں کدھر گئے ہیں ان کا کام ان کی آیاشیاں وہی ہیں یہ صرف غریب عوام ہے جو کہ پسرا ہے یہ اسی طرح ان کا جو معیار زندگی ہے وہ اسی طرح کا ہی ہے آیاشیوں کا ہے کیونکہ جو حرام کمال ہوتا ہے وہ آپ آیاشی پہ لگاتے ہیں شبلی صاحب کیا کہیں گے آئی ایم ایف سے پی ٹی آئی کی حکومت دیکھیں یہ جو موجودہ حکومت ہے ان سے تو کوئی کنٹرول چیزیں ہون رہی ہیں تو یہ صرف الزام دوسروں کو دے رہے ہیں جب ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ نگوسیشن ہوئی تھی ہم نے تو یہ کلیر کہا تھا کہ ہم عوام پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے ہمارے وقت میں جو پیٹرول تھا وہ کوئی ایک سو دس ایک سو بارہ ڈالر کا بیرل تھا اور اس کے باوجود ہماری جو قیمت ہی تھی وہ ہم نے ڈیٹھ سو کے قریب آئی تھی ابھی آپ دیکھیں کہ یہ تین سو دو سو پچاس روپے اور ابھی مزید سیلز ٹیکس اور لیوی جو لگے گی تو اس سے تو پیٹرول تین سو روپے پہ ہو جائے گا تو مقصد تو یہ ہے کہ یہ کمزور حکومت جس کا کہ پیچھے عوام نہیں کھڑے ہوئے وہ فیصلے کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ تو عوام کی اس میں فیصلے نہیں ہوں گے دلچسپی ہم تو ایک چکے ایک حکومت ہے جس کا کہ جینا مرنا اس ملک میں ہے ان کے تو باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو کیا پروا ہے ان کی تو روپے میں دولتیں بڑھ گئی ہیں تو اس لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ عوام کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں ہے آپ وزن اتنا ڈالیں کہ جو برداش بھی کر سکیں جب برداش سے باہر ہو جائے تو لائن آرڈر کی سیچویشن پیدا ہوتی ہے لوگ بجلی کا بل نہیں دیں گے اس وجہ سے کہ وہ ان کی دسترس سے باہر ہے تو لوگ پھر کیا کریں گے ان کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ غیر قانونی کام کریں سر لائن آرڈر کی سیچویشن آپ کے سامنے ہے اگر عدالت بھی جو ہے آپ کے شلاف فیصلہ آ جاتا ہے ٹائم دے دیتی ہے پھر آپ لوگوں کیا لگتے ہیں لیکن ہماری تو کام ہے جدو جہر لیکن چیزیں آسانی سے نہیں ملتی ہیں اس وقت ایک سٹیٹس کو ہے جو اپنے مفادات کی ہر قیمت پر اس ملک کی سالمیت کی قیمت پر بھی وہ اپنے مفادات کا کی حفاظت کر رہا ہے دوسری طرف ہے اور وہ ہے ایک اکیلا لیڈر عمران خان جو کہ یہ جنگ اکیلے پہ لڑ رہا ہے دیکھیں یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے یہ تو وہ جو آ کے مسلط ہو گئے ہیں ان کے تو عزائم کچھ اور ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک میں قانون کی بالدستی کے لیے جدو جہد کریں اور جدو جہد میں آسانیاں نہیں ہوتی ہیں جو اچھا راستہ ہوتا ہے درست راستہ ہوتا ہے وہ مشکل راستہ ہوتا ہے آسان راستہ کرپشن کا راستہ ہے بلکل بلکل نہیں ہونی چاہیے تھی ان کا کچھ تعلقی پارلیوان سے نہیں ہے پارلیوان کو تو انہوں نے توڑا جمبوریت پہ تو انہوں نے شبخون مارا چاہے وہ ہمارے مخالفوں کی حکومت تھی لیکن اس نے شبخون مارا تو بلکل نہیں ہونا چاہیے ان کی وہ جو بھی ہے ان کو یہ جو ان کے لیے جو عزاز اور جہاز بھیجے جا رہے ہیں انہوں نے ملک قائین توڑا تھا انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیوں گے لیکن اگر غلط طریقے سے آپ آئے ہیں تو آپ کی کوئی اچھائی بھی اچھائی میں شامل نہیں ہوگی آپ کافر رہ کر اور بہت نیکییں بھی کر لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا نہیں کہا ہوا شبی صاحب گورنر خیبر بکن فاق غلام علی جو ہیں وہ ون مین شو دکھا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سیاسدان اتنے اچھے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی قوت ہے موجود یار غلام علی گورنر اب نہیں مجھ سے اس پر کومنٹ کراؤ یہ تو ہماری بدقسمت ہی ہے بہت بہت شکری